موسیقی پچھتے دو دن مسلسل ہم جو پریگرامٹ کر رہے ہیں وہ سی پیپ کو لے کر ہی کر رہے ہیں کل کی میٹنگ یہاں بات یہ تھی کہ بہت سارے طویل مدتی اور قلیل مدتی ایسے منصوبے تھے جس پر اس کی شکل کو واضح کیا گیا سرکل ریلوے کی بات ہو پشاور سے لے کر کراکی تک ٹریک کو دور ہویا کرنی کی بات ہو ریلوے ٹریک کی بات کر رہا ہوں اس کے علاوہ اس منصوبے کا مجموعی طور پر حجم ڈسکس ہوا اس پی بھی بات کی گئی اور اب یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ انیشلی جو منصوبہ شروع ہوا تھا اب وہ تقریباً ستاون ارب روپے تک اس کی مالیت پہنچ ستاون ارب دولر تک اس کی مالیت پہنچ چکی ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ اور شاید چین کی تاریخ ابھی اٹھ سب سے بڑا منصوبہ ہے یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ آنے والے وقت میں اس کے حجم کو مزید ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے مختلف ایکنومک زونز کو منظور کیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک شکل اس وقت دوہزار تیس تک یعنی کہ بیس تیس تک سامنے آئی ہے کہ کس طریقے سے یہ منصوبہ پروسیڈ کرے گا اور موسٹ امپورٹنڈی جو مختلف کمپنیز پاکستان کے اندر آتے ایکنومک زونز کے اندر خاص طور پر چینیز کمپنیز انویسٹ کرنا چاہتی ہیں یقینی طور پر فروغ ملے گا جو انڈسٹریز ہیں اور اس چیز کو بھی فروغ ملے گا کہ فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ پاکستان کے اندر آئے لیکن ہم نے پچھلے دو پرگیانس میں یہ سوال بھی اٹھایا تھا کہ جو پاکستان کا ڈومیسٹک پروڈیوسر ہے اس کے لیے کسی قسم کی ان سیکیورٹیز تو موجود نہیں ہے ستاری صورتحال کے اندر پھر چین اور پاکستان کے درمیان جس طریقے سے ایک شراکت کی جا رہی ہے وہ آنے والے وقت میں کس طرح سے موثر ثابت ہوگی چائنیز کرنسی کا ایک بڑا انپورٹن مسئلہ سامنے آیا تھا جس پر پاکستان متفق نہیں ہوا تاہم چین کے اس مطالبے کے پاکستان مختلف جگہ پہ کسٹم پوسٹ قائم کرے پاکستان نے اتفاق کا اظہار گیا تو اس وقت کم ایک کافی اتفاق شکل جو ہے اس کی پیکٹ کی وہ ہمارے سامنے آ چکی ہے میرے ساتھ بڑا زمدست ایک پینل ہے ہم ان سے کوئی یہ ڈسکس کریں گے کہ وہ اس جیسی سی کے ساتھ تک مطمئن ہے اس منصوبے کے اندر جو پوٹینشل ہے اس سے چس ساتھ تک ہم اب تک فائدہ اٹھا پائے ہیں اور جو پیس ہے جس کی بات کی گئی ہے کہ جو گوادر کے اندر منصوبے ہیں ان کی رفتار بڑھائی جائے گی کل ہمارے ڈیویلپنٹ کے فیڈل منسٹر نے کہا اکبال صاحب نے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں جو گوادر کے اندر ائرپورٹ ہے اس کا تذکرہ کیا کہ اسے نیکس ٹیئر سال کے درمیان سے ہم شروع کریں گے اور اس پہ بھی جلد کانت مکمل کیا جائے گا بجلی کے منصوبے ہیں تبانائی ہیں پانی کا گوادر کے اندر ایشو ہے یہ اس سارے مسائلیں جس پہ کل بات کی گئی لانگ تم منصوبے ڈسکس ہوئے اسی کی ہم پوسٹ میٹنگ ڈسکشن آج کریں گے کہ یہ میٹنگ کیسی رہی اور پاکستان نے کس طرح بہتر طور پر اپنے معاملات چین کے سامنے رکھے میں اپنے تلیس کا تعرف آپ سے کرا دیتا ہوں ڈاکٹر شاہدہ وزارت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پڑھاتی میں ہیں اکانومی کو بزنس کو اور اس کے علاوہ ایکسپرٹ بھی ہیں اکانومی کے حوالے سے سی پیکیو پر ان کی ایکسپرٹیز ہم جانیں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جیسی سی کو کیسے دیکھ رہی ہیں لانگ ترم ایک پلان ہمارے سامنے آیا ہے اس کو کیسے انیلائز کریے لوگ صاحب ہمارے سامنے آیا ہے ہمارے ساتھ مفصر آتا ملک صاحب ہیں پریزنٹ ہیں کراچی چیمبرز آف کومرس اور انڈسٹری کے اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ وہ اس تاری صورتحال کے اندر کے صدق مطمئن ہیں بزنس کمیونیٹی کے لیے کیا اپرچینٹیز دیکھ رہے ہیں اور ایس ڈی آئے جو کہ بڑی امپرٹنٹ ہے پاکستان کی ایکانومی کے لیے کیا کچھ اگلے پانچ سالوں میں اگلے پین سالوں میں کچھ اس کو سپورٹ ملے گا ایکسپورٹ کے پوائنٹ آف یو سے ان کے کیا خیالات ہیں جو پاکستان کی اس وقت ایکمیڈیٹ نیڈرز پہ بھی بات کریں گے ملک صاحب آپ کو بہت چکی ہے تشریف لائے آپ نے وقت دیا مجید صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں سینئر جنرلسٹ ہیں اور ایکانومی کے حوالے سے اور خاص طور پر گورنمنٹ آف پاکستان کا وہ رول جو کہ سی پیک کو لے کر ہے چائنہ توورٹس ریجن اس پہ ہم ان کی ایکسپورٹ اوپنینین لیں گے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں سارے سب تینکی بہی مچ آپ بھی تشریف لائے آپ نے وقت دیا سب سے پہلے میں آپ سے ہی سٹارٹ کر لیتا ہوں کیسے دیکھ رہے ہیں آپ جے سی سی کو اور پاکستان اور چین نے اس وقت جو مختلف منصوبوں کے ایک حیرت ہمارے سامنے آئی ہے اس پہ آپ کیا رائے رکھتی ہیں مطمئن ہے آپ اس وقت جو بھی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے سی پیک کو لے کر دیکھیں ڈیویلپمنٹ کا تو میں مطمئن ہوں مگر یہ ہے کہ بہت زیادہ اویلیپل نہیں ہے انفرمیشن تو جب تھی انفرمیشن اویلیپل ہے اسی کو دیکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر گوادر پورٹ کے بارے میں بھی میں یہ کچھ دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا ایکزیکٹ معاہدہ کیا ہے مگر وہ مجھے مل نہیں سکتا LTP کا بھی انہوں نے کہا ہے منسٹر صاحب نے ایسین اکمال صاحب نے کہ کوئی حرج نہیں ہے شیئر کرنے میں مگر ابھی تک شیئر نہیں کیا ہے مگر جو میں نے اخبار میں پڑھا ہے تو بہت امبیشن لگ رہا ہے منصوبہ اور تھوڑی چی دیجیل چاہیے تاکہ پتا چلے کہ اگریکلچر کے بارے میں جیسے بات ہوئی ہے انڈسٹری کے بارے میں ایٹی کے بارے میں بات ہوئی ہے نائن انڈسٹریل زونز بن رہے ہیں اور اگریکلچر پہ بھی کافی وہ ہوا ہے تو اس پہ کچھ سوالات ہیں کچھ میں اور معلومات جانا چاہوں گی ساکہ پھر میں اپنی رائے دے سکتا تو اگر آپ کی رائے اس سوالے سے لوں کہ جیسے کہ اگریکلچر کی اوپر ایک کہنا چاہیے ایکسچینج آف ریسرچ ایکسچینج آف تیکنولوجی کیا جاتا ہے پاکستان ایک اگرو بیس کنٹری ہے کتنا بینیفیشل ہو سکتا ہے پاکستان کے لئے دیکھیں تیکنولوجی جو ہے وہ ظاہرے تیکنولوجی تو اس کے مصبت فائدے ہو کرتے ہیں مگر آج کے اگریکلچر میں دریافت ہو رہی ہے تو اس میں اس کے منفی افتاد بھی بہت ہیں تو اب یہ نہیں لکھا وہ اس میں کہ یہ کس کسی تیکنولوجی ہوگی مثال کے طور پر مغربی ملک بہت زیادہ جینیٹیکلی موڈیفائیڈ اگریکلچر کی طرف ہے اور حالی کہ انہوں نے اپنے ملکوں میں اس کو بین کر دیا ہے اپنے لوگوں کے لئے اس کو بین کیا ہے مگر وہ تیکنولوجی دیوائیڈ اپ کر کے ترقی پیزیر ملکوں میں اس کو ایڈپورٹ کر رہے ہیں تو اب مجھے نہیں پتا کہ چائنہ یہ جو لیٹس ٹیکنولوجی ہوگی یہ کیا جینیٹیکلی موڈیفائیڈ ہوگی یا یہ سیو لیٹس ٹیکنولوجی سے مطلب ہے ٹریکٹر اور سپرنگ وہ جو ایڈیگیشن کا لکھتا ہے کہ سپرنگ ایڈیگیشن ہوگی تو اگر یہ ہوگی تو تو بہت مصبت ہوگی تو میں اس کی ظاہریں تاہید کروں گی مگر اگر جینیٹیکلی موڈیفائیڈ ہوگی تو پھر میری تحافظات ہوں گے اس پر ٹھیک ہے بیسکلی آپ یہ کہہ رہیے کہ ٹیکنیکل سپورٹ کی منت میں ٹھیک ہے مگر چائنہ کی ایکسپرٹی سے فائدہ اٹھائیں لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کے کہیں کو منفی اثرات مرتب نہ ہو یہ کہہ رہی ہے اچھا مجھے آپ ایکنومک زونز کا بڑا اپورٹن معاملہ تھا اور آپ کیونکہ بزنس کمیونٹی کو ریپیزنٹ کرے ہیں یہاں پہ جب کوئی نیا پلاتفارم ایسے سامنے آتا ہے ایکنومک زونز کے پوائنٹ آف یو سے ہم بات کرتے ہیں کیونکہ ہم نے پسکلے ستر سال سے کہ اس سے بھی زیادہ سی ٹیک جیسا منصوبہ سوچا بھی نہیں اگر سوچا تو عمل درامت نہیں کر پائے گوادر کو ہم عمل درامت اس پہ نہیں کر پائے اسے موسکر نہیں بنا پائے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ آگے پاکستان کے بزنس بین کا مستقبل پیوچر بہتر دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں ڈاکسابر کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ انفرمیشن شیئرنگ یا ویمیس پاکستان گورنمنٹ کا کام تھا بزنس کمیونٹی کو انٹرپنیرز کو تمام سرکلز کو انفرمیشن شیئر کرنا چاہیے تھی تاکہ آپ کا لوکل انٹرپنیور یا جو بزنس کمیونٹی ہے وہ اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتی ہے صرف یہ دیکھنا ہے کہ چینیز کمپنیز کو بینفیٹ کیسے ملنا ہے یا چینیز کمپنیز کو بینفیٹ کیسے ملنا ہے یا چینیز کمپنیز کے بدلے میں کیا بینفیٹ دینا ہے that is not going to be counterproductive ہماری اپتی انڈسٹری جو ہے وہ کمپیٹیٹیو نہیں رہے گی کیونکہ جو چینیز یونیٹ سے سوٹ لگ چکے ہیں پالر پلانٹس ان کی سیٹ اپ کوسٹ اور جو ان کا تیرف مقرد کیا گیا ہے اس میں سٹیک ہولڈرز یا گراؤنڈ ڈیالیٹی سامنے نہیں رکھی گئی فیوچر آگے نہیں دیکھا گیا اور آپ بائی ٹویٹی ٹویٹی وانس رنجیانگیز ریڈی تیکسٹیل جو وہ بنا رہے ہیں اپنا سٹیٹی آپ پاکستان میں کمپیٹیٹیو نہیں رہیں گے in the field of textile تو I have my fears I have high hopes also but all these things we have shared with ایتھن اکبال صاحب in last meeting اس میٹنگ سے پہلے والی اور ہمارا سب سے بڑا فیرم سے یہ تھا کہ آپ بزنس کمیونیٹی کو شیئر تو کریں انفرمیشن کل بھی جو میٹنگ ہے اس کے بعد جو پریس بریفنگ ہوئی ہے اس پہ لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ اس کی ڈیٹیلڈ انفرمیشن کر دیں گے تو that was not shared even now جب آپ کی بات ہوئی تو انہوں نے کیا دیا انہوں نے یہی کہا کہ جو پچھلے پروجیکٹس پہ وہ انہوں نے بتا دیئے جو اس پر کمپیٹیشن پہ ہیں جو فیوچر ہے that you and my self accordingly جیسے ڈاکسابا نے کہا ہم thoroughly informed نہیں ہیں ہم اپنے فیوچر پلان نہیں کر سکے جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ یہ جو 9 special economic zones بن رہے ہیں اس کے لیے ایسا نہیں ہے جیسے آپ نے فرمکایا کہ یہ چائنیز یونٹس کے لیے یہ ڈیزائن ہو رہے ہیں جیسے آپ نے انہوں نے جیسے آپ نے جو دو یونٹس دو سپیشل اکنومک جونز بن رہے ہیں ایک ہے دا گھڑے جیسے آپ کو ٹھیکیشن پڑک کیسیز سے اپنے آخری ہے ان کے لیے انفرسترکٹر موجود ہے کیا فسیلیٹی ساری آؤں آئیڈبل ہیں کیونکہ جو ہمیں بتایا گیا وہ یہ بتایا گیا کہ جو ٹیکٹشالیڈے آپ کو 10 years is available ہے that is only available if you establish your unit before june to 2020 تو اگر وہاں پہ اس وقت facility ہی نہیں ہے موجود تو اندسٹری overnight تو نہیں لگتی پھر اندسٹری کو آپ نے overall productive بنانا ہے آپ نے اس کو power سکتی دینی ہے we were told during that meeting کہ 2018 june میں پاکستان کے سرپلس بجلی ہو جائے fine بجلی سرپلس ہوگی but at what cost are you going to be competitive with the regional tariffs جو نہیں ایسا تو نہیں ہوگا ایسا نہیں ہو رہا پھر آپ کی planning اس کے حوالے سے ہوگی کیونکہ پاکستان cost efficient energy تو فیلال produced نہیں cost of doing business اگر آپ اپنی economy کی اپنی اندسٹری کی بڑھا لیں گے دیکھیں اب دنیا اس موڑ پہ آگئی کہ regional trade develop ہوگی national trade تو سب لوگ کرتے ہی رہے جب regional trade کو develop کرنے کے لیے یا improve کرنے کے لیے آپ کو locally یا reasonably competitive بھی جانا ہے اس میں ایک رائی یہ موجود ہے آپ اس کو confirm کر دیجئے آپ heard کہ government کی discussion ہوئی آپ سے کہ آپ اگر کوئی certain goals government کو دیتے ہیں in terms of improvement in exports تو government آپ کو کم از کم energy prices کے اندر کچھ نہ کچھ relaxation دے سکتی ہے well if this is the case کیا ہے آپ کے سامنے کیا ہے پیسنگ کی نہیں اب جو نے ایک نامک پیکیج آپ کو ایکسل پیکیج دیا تھا وہ ایک پیکیج انانس ہوا گئے but وہ دیکھیں صرف ایک طرف سے پیکیج انانس کر دینا ہم چاہتے ہیں کہ government stakeholders کے ساتھ بیٹھے اور future اپنا پلان کریں یہ اوگر نائٹ والا کام نہیں چلے گا کہ آج کچھ پالیسی ہو اور کل منیسٹر دوسرے آجیں ان کی نئی پالیسی ہو you need a long term planning I'm not an economist doctor is an economist he can explain you better but ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ tax policies consistently رکھیں گے آپ tariffs control نہیں کریں گے یا تو آپ free market کر دیجئے سالکھ نے اس کو اپنی price hood decide کر دیجئے اگر آپ نے ہر چیز hood decide کر دیجئے تو پھر stakeholders کے ساتھ بیٹھ کے future plan کریں سالکھ 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 ہم نے تو بڑے بڑی conferences بڑے seminars street pack کو لے کر دیکھے اس meeting جو کہ جی سی سی کی بڑی important تھی chinese media پاکستانی media more than 150 officials from both sides were covering international media بھی تھا اس میں پاکستان کا media تو تھا ہی اس کے باوجود things are not that clear as per malik sahab اور جس طرح doc sahab بنی بھی car do you still think کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو clear کرنی کی ضرورت ہے ملک صاحب نے جو باتیں کی ہیں کسی حد تک وہ دروست ہیں کیونکہ یہ public میں یہی problem ہے کہ ہمارے پاس data نہیں ہے کہ ہم کسی حد تک میں کیا رہا ہوں لیکن جو اس کو خوج لگانے کی کوہش کر رہے ہیں جو رابطہ کر رہے ہیں جو concern لوگ ہیں تو ان کو cheerlein off and on مل رہی ہیں اور ان کے ساتھ جو ان کے concern لیں ان کا risk کیا جا رہا ہے جو کل کی meeting ہوئی ہے وہ اس حق تک خوش آئند ہے کہ یہ ساتھ لیں meeting ہے جو اپنے ایک سمجھ لیں کہ schedule کے مطابق ہو گئی اور اس میں دونوں طرف کے جو concerns تھے وہ بھی وہاں پہ show ہو گئے اور ان کو address کرنے کی روحش کی گئی اور چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے طلاش کرنے کے لیے باتیں ہوئی لیکن جو internally لوگ بتا رہے ہیں کل کی جو meeting تھی اب تک سی پیک جو meeting ہوئی ہیں پہلی چھے بہت progressive بہت اچھے طریقے سے چیزیں آگے بڑھیں بہت clarity آتی جاری تھی کل کی meeting میں بہت دھشکہ لگا اور بہت ساری چیزوں میں چائنیز میں دلکل ہاتھ اٹھا لی ہے اور اس کی وجہ انہیں پاکستان میں پولٹیکل کے لیے جو سب سے زیادہ کام ہونا تھا جس کے لیے کہا جا رہا رہا باقی zones کا بندرگاہ بنانا آسان ہے ایئرپورٹ بنانا آسان ہے روڈ بنانا آسان ہے اکنامک زون بسانا مشکل کام ہے اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لانس دیں گے اور لانس دیں گے انٹرسٹ ہوگا تو میں حیل ہے کہ مشکل ہو جائے گا کمیرشل ہم اگر پولٹیکل آنگل سے دیکھیں آپ کیونکہ صاحف ہی ہیں تو میں آپ سے سوال یتینی طور پر کر سکتا ہوں موجودہ سٹنگ گورنمنٹ کو اس کا فائدہ بھی ہے اس جس منشور کے اندر جو وادے کر رکھیں ان تقریبا بہت سکسی پرسنٹ ان وادوں کا تعلق سکی پیکٹ ہے تو جو کمپلیٹ نہیں ہوگی تو اس کا نقصان ہوگا تو آپ اس کو کس طرف جاتے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے گورنمنٹ کو پلٹیکل فائدہ ہوا کیونکہ گورنمنٹ یہ بتانے میں کام یاب ہو گئی ہے ان اداروں جن کے ساتھ کنفرنٹ چل رہی ہے ہم نے چیزوں کو آگے بڑھا تھا ہم پر ساتھ کنفیدنس کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اب چائنیز رہے ہیں وہ کیوں آٹ رہے ہیں کیونکہ یہ چیز آئی 18 july کا فیصلہ ہے جس ہماری محشت ساتھ کئی زیادہ اتار چڑھاؤ شکار رہ گیا ہمارا کراچی گز گز بارہ بارہ دن محشت کراچی کراچی آپ کراچی دینا کہ ہم کراچی کلیر کر سکتے ہم بلکستان میں دوبارہ آپ کی رائے لیتا دو یہ سٹیٹ ٹو سٹیٹ کونٹریکٹ سو ت چین کے اندر کئی دفع لیڈرشپ چین ہو جاتی ہے جیپان کی بڑی آسٹریلیا کی بڑی جبر بس اگزامپل ہیں کہ لوگ آتے جاتے ہیں بر سسٹم کو کچھ نہیں ہوتا چین نے اس سے پہلے اس پہلے ہم وقت نہیں کیا یا اب کسی انٹرنیشنل پیشر کی وجہ سے ساتھ ہے تو آپ سمجھتی ہے کہ یہ سٹیٹ ٹو سٹیٹ ہوتا ہے مگر سٹیٹ ٹو ریلیشنشپ بھی جو ہو اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ جو سٹیٹ ہیں دونوں اب مجھے نہیں پتا چائنیز کا کیا سسٹم ہے مجھے میں نے وہاں گئی ہو ایک دفعہ مگر اتنا یہ اگریمنٹس پڑ سکیں اگر ہم لوگ اگریمنٹس پڑ سکیں گے تو پھر ہم بھی totally اگریمنٹس کے ساتھ ہوں گے میں بہت زیادہ انتہو یا سٹک ہوں سی پی کے بارے میں مگر جب سے میں نے اس پر شروع کیے تو مجھے بڑی تردد ہوتا ہے جو گوادر پورٹ کا ڈاکیمنٹ ہے اس پہ وہ کہیں ایویلیبل نہیں ہے میں نے بہت سے لوگوں سے پتا کیا بہت کوشش کی حاصل کرنے کی کسی کے پاس نہیں ہے اور میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ کچھ لوگ اس کے بارے میں کچھ نیجیف پورت اگریمڈا کر رہے ہیں تو سب سے بہتر طریقہ یہ حکومت کے لیے کہ اس نیجیف پروتگنڈے کو ختم کرنے کے لیے کہ آپ اپنا جو انفرمیشن ہے وہ شیئر کرنے تاکہ میں بہت انتوزیاسٹک ہوں مگر ہو سکتا ہے کسی وقت ایسا آئے کہ میں بھی سوچنے پر مجبور ہو جاؤ کہ آخر یہ انفرمیشن کیوں نہیں نہیں اس پہ کیا جو تھوڑا بہت ایک سوٹ اپ ڈسپوئنٹ میں نے جو سالک سب کی بات سے گیج کیا ہے کیا وہ درست ہے چونکہ لاکمی نہیں کہ اگر پندرہ پروپوزل لے کے جا رہے ہیں تو ہمارے پندرہ کے پندرہ accept ہوں ہم نے بھی چائنیز کی فیزبل نہ ہو ان accept نہ کی ہو تو اس پہ مایوس ہو نہیں میرا خواہ اس پہ مایوس نہیں ہو چاہیے مگر میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کہ انڈسٹر زون کی بات ہو رہی ہے گورنمنٹ نے انڈسٹر زون کا یہ سب کر کے چائنیز کو یہ بھیج چائنیز گورنمنٹ کو اپنے ایکسپورٹ کے ساتھ شیئے کریں گورنمنٹ کو چاہیے کہ پاکستانی ایکسپورٹ کے ساتھ بھی شیئے کریں میں اینڈسٹر ایکانومیز ہوں میں تو اتنا پردد کرتی رہی مجھے کوئی انفرمیشن نہیں ملتی تو میں بھی اپنا انپوٹ دینا چاہتی میں نے بہت عرصے سے انڈسٹریل زونز پہ میں بہت کام کیا ہے اور میں نے بہت مشورے دیا حکومت کو مگر میرے مشورے میکنی میں کہیوں کہ میرے مشورے مان لیں مگر ان کو ایکلیس کل 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 جو سپیشل ایکنونک زون دیکھ اس میں بہت اچھی پلاننگ کی گئی ہے میں آئی اور ان ٹائم ٹو کم دیز سپیشل نائن اکنوم زون جو ابھی شروع میں پرائیز کر کے گلدی بنا رہے ہیں پورے ساتھ زار کل میٹ پچاس ساتھ کے قریب اکنوم زون میں جو بات کر رہی جو ملے گا اس میں بہت ساری چیزیں جو کبازتے ہیں جو ابھی اس دے دیتا ہوں کہ اگر ایک پاور پلانٹ 1.6 بلین ڈالر میں لگ رہا تھا تو وہ پروجیکٹ میں 1.6 بلین پہ لگ رہا ہے اس پجائے ساتھ چیمبر پاکستان کی ساتھ بڑی چیمبر پاکستان سیرس ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ آپ کا یہ کام ہے کہ آپ پوچھے سیرس میٹنگ کے لئے جو پہلی میٹنگ ہوئی جو بڑا گروپ تھا وہ ہمیں بھی انوائی کیا گیا بٹا آن 19 6 30 پی ایم آئی گا آئی پلاننگ منسٹری کہ کل میٹنگ ہے آپ تشیف لیائیے جیسے میں رہتا ہوں اور میں سیرس گاڑی میں بیٹنا رہا ہوں جانے تو میں سیرس میں اس سے بات کر رہا ہوں کہ ایسے نہ قوم کو دکھایا جائے کہ مرضی سے یا ان کے انپوٹ لے کے کی جائے یہ آخری منٹ پہ یا آخری مومنٹ پہ گلا لینا فوٹو شوٹ کے لئے کوئی جانے کا فائد نہیں چھیک میں ایک دیر یہ نہیں جو میں بے سے باپس آتا ہوں آپ کا کنفرن بڑا ویلڈ ہم ٹھائے کرتے ہیں اگر گورنمنٹ آفیشل سے ہماری بات ہو جائے تو ان سے بھی ہم اس نظر نہ کریں تو پھر بھی سلویشن ہمیں دینا ہوگا وہ سلویشن کیا ہوگا بے کے بعد اس پہ بات کر سلویشن اللہم صلی علی بیدینا محمد من نبی الامی وعلا آلی وصحبه 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 محمد سلویشن بیدینا وہ پروجیکت ہے جو بات کو وان بیل وان روڈ کی کرتا ہے اکنامک کوریڈور کی کرتا ہے آپ اس میں تجارتی راکھتے کی بات کرتا ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سک سے بڑا مجموعی foreign investment ہے پاکستان کے اندر لیکن یہ سابقہ وزیراعظم محمد عواز شریف پر نظریہ تھا اور ان کی بدولت اور پاکستان کے اندر ایک جمہوری عمل کی stability کی وجہ سے ممکن ہوا یہ وہ ستاکتی رابطہ ہے جو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے چائنہ سے مختلف جو پاکستان کو اپنی نظر سے ڈاکیمنٹ کریں گے جو بھی آدمی ثقافت کا شعور رکھتا ہے اس کو یہ بات معلوم ہے کہ اس راکتے سے جو منسلک ترقی ہوتی ہے وہ اور بھی زیادہ مضبوط تب ہوتی ہے جب لوگوں کے اموشن دستر اندر اندر ہو جائیں موسیقی 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 کیا جانا چاہیے بریک سے پہلے جیسے کہ ہم ایکنومک زونز کی بات کرے تھے ڈاکسا ایبا ایک تو یہ کہ کیا کوئی ایسا انٹرنیشنل یہ آپ نے کہا کہ آپ کی ایکسپرٹیز ہیں اور آپ نے کئی مشورے دیئے بھی ہیں اس پہلے تو ایک دو مشورے اور بھی دیجئے کچھ انٹرنیشنل ہمیں ایسی ایکزامپل ہمارے سامنے دیکھیں ایکنومک زونز کو لے کر کہ اگر ہمارے سامنے تو کیسے ہونا چاہیے جو ایک آئیڈیل سیچویشن ہو سکتی ہے پاکستان آپ کو معلوم ہے یہ تینی طور پر کہ ہماری ایکنومی کتنی ولنربل ہے حالات کو لے کر دیکھیں یہ جو سیپیک کا جو علاقہ ہے جہاں سیپیک بن رہا ہے تو وہاں پاکستان بہت قدرتی وسائل کے مالا مال ہیں اور اب تک ماضی میں یہ ہوا ہے کہ پاکستان نے جس ملک کے ساتھ بھی مہاہدے کیے اس ملک نے ارسپیکٹی وہ کون ملک تھا انہوں نے سب ملک نے ہمارے قدرتی وسائل کو لے لے کے نکال کے رو فارم میں لے دے اور میں نے کیونکہ اس پر تحقیق کرتی ہوں تو جو ملک اپنے قدرتی وسائل کو رو فارم میں ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ ریسورسٹرک وہاں ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں یہ ریسورسز آپ کو بدبختی لے کے آتے ہیں آپ کا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے مگر جن ملکوں نے ان ریسورسز کو مینیسیکچرڈ گوٹ میں تبدیل کر دیا وہاں وہی سنتیں لگا دی جو ان قدرتی وسائل کو ان انپورٹ استعمال کرتے ہیں ان ملکوں میں خوشحالی آئی ہے ان کے لیے ریسورسز جو ہیں وہ بلیسنگ ہوئے ہیں تو میرا مطلب بہت اثر سے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پاکستان کو یہ چاہیے کہ جہاں جہاں ہمارے قدرتی وسائل ہیں ہم وہاں وہی سنتیں لگائیں جو ان اس کے لیے ہمارے پاس پیسے بھی تو ہو نڈاو صاحبہ ہمارے پاس بجلی بھی تو ہو ہمارے پاس سیٹالی سیکیورٹی بھی تو ہو آپ سنتیں لگا رہے ہیں تو جو بھی سنتیں لگائیں گے اس کے لیے آپ کو پیسے تو چاہیے ہوں گے تو آپ وہ سنتیں لگائیں آپ کا پرائیوٹ سیکٹر لگائیں میں یہ بات کر رہی ہوں کہ آپ جس کو میں کہتا ہوں انڈسٹری کم ایریا سپیسیفک انڈسٹر پالیسی آپ وہ سنتیں لگائیں جو ان قدرتی وسائل کو استعمال کریں گے ان کو منفیکچر گودز میں تبدیل کریں پھر وہ اپنے معیشت میں یہاں بھی سپلائے کریں اور ایکسپورز بھی کریں جو ملکوں نے ایسا کیا ہے انہوں نے نیچنل رسورچز سے بہت مختلفی ہوئے کوئی ہمارے پاس اگزامپل ہے ایسی ہم ریجنل اگر بات کریں نہیں ریجنل نہیں ہے آپ سارے ممالک کو دیکھئے جو ممالک مثال کے طور پر آسٹیلیا ہے امریکہ ہے نورویہ ہے یہ سارے ملک قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں ان کے ہاں رسورس پرس نہیں ہے انہوں نے اپنے قدرتی وسائل سے مستفید ہوئے ہیں مگر جو ملک ان وسائل کو لیتے ہیں خود خود کے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں نہیں لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں ہم تو چین کو ایک رہداری بسیکل جیسا رہداری رہداری کے ساتھ منسلک ہیں دیگر چیزیں جیسے میں بچے زون کی بات کر رہی ہوں نہیں میں اس کی بات کر رہی ہوں وہی نا انڈسکل زونز تو اس کے ساتھ آ رہے ہیں پہلی تو چین کو ان سے رہداری چاہیے چین کو ہمارے ایکنومک زونز سے تو کنسرن نہیں ہے چین کو ایک رہداری دے رہے ہیں اور رہداری کے ساتھ معجیدوں کے اندر ہمیں دیگر فیسیلٹیز مل رہی ہیں اس پر بھی ہم بات کر چکے ہیں تو اس میں بسیکلی بنیازی ضرورت ہماری اور ہمارا گوادر ہمارا ایک ایسا ریسورس ہے جو ستر سال سے ہمارے پاس موجود ہے ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو آپ کی بار اگرم اٹھا رہے ہیں تو اس پر کیا ہمارے تنقید حق بجانے میں کہ میں تو کبھی تنقید نہیں کرتی ہوں میں تو بہت خوش تھی اب تک کہ بہت اچھا ہے مگر جو لوگ تنقید کرتے ہیں انہوں نے جو تنقیدیں کی ہیں تو مطبع آپ ظاہرے سنکے تو ہیں تو پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ گورنٹ اس کو کانسیڈٹ کر دے کہ یہ ایسا نہیں ہے اگریمنٹ دیکھ لیں اگریمنٹ پر یہ لکھا ہے مگر گورنٹ اگریمنٹ چونکہ دسکلوز نہیں کر رہی ہے اس سے شک و شباب پیدا ہوتے ہیں کہ شاید جو لوگ تنقید کر رہے ہیں اس نے کچھ چیزیں اپنی دو رہا تھا اچھا مجھے آپ چونکہ ایکنومک زونز کا تذکرہ بہت زیادہ ہے ہماری آج کی ڈیبیٹ میں تو میں چاہتا ہوں اسی پر آپ بات کریں ایٹو یہ کہ جیسا کہ ڈاکسٹر آئیبہ نے کہا کہ ڈومیسٹک انڈسٹری وہیں پہ لگنی چاہیے جہاں پہ جو ریسورس آویلیبل ہے آپ اسی سے مثال کی طورت اس کی نسال لے لیتے ہیں جیسے ہمارے پاس تر کول تھا ہم نے انگرو کے ساتھ مل کے وہاں پہ پر ایک پلانٹ لگا رہے ہیں بجلی بنائیں گے ہم گورنمنٹ خریدے گی آگے بیچے گی انگرو سے انگرو کو اس نے ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے لیکن دیفینٹلی اس نے اس کا بینفٹ ہے ہماری جو پرائیوٹ سیکٹر ہے انویسمنٹس کے پوائنٹ اف پیو سے اس کو کسے تک انوالف کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں سپیشل اکلامک زونز کا جو ذکر آجن کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلے تو یہ نظر میں رکھیں کہ وہ ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز کے لیے بن رہے ہیں یہ جو نو شروعہ لیں اس میں سے اگر آپ نے ٹیکس بینفٹ لینا ہے تو آپ کو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری وہاں پہ لگانا ہے نمبر ٹو جو بینفٹ آپ کو دینا ہے لوکل لیول پہ وہ یہ ہے کہ جو ہنڈر پرسنٹ ایٹی ٹو ہنڈر پرسنٹ ورک فورس آپ کی لوکل یوز ہونی چاہیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی میکا پروجیکٹ یا کوئی بھی بڑی سکیم ان ملکوں میں کامیاب نہیں ہوتی جہاں پہ گراس روٹ لیول پہ اس کا بینفٹ نہ پہنچے تو بیٹس بیرار کنسرن بزنس کمیونیٹی چاہتی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے کہ ویر بیر لیکنگ اگر ہماری ورک فورس اگلے بہت سال میں کس سکل کے لیے تیار کرنا ہے کون کون سی انڈسٹری ہے جو بینفٹ کرتے میرے نزدیک کنسٹرکشن انڈسٹری اگلے بہت سالوں میں کام آ سکتا ہے آپ ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری میں جا سکتے ہیں نان کنوینشنل پروڈکٹس میں جا سکتے ہیں آپ ہوتلنگ میں آپ کو کافی ادھر ضرورت پڑے گی سکولنگ میں ایڈکیشن میں ہوتلنگ میں بہت سکوپ ہے اور ہم اس کا کوئی بینفٹ نہیں اٹھا چھوٹے چھوٹے ملکوں میں آپ دیکھئے کہ ان کی ٹورزم کہاں سے کہاں سے چلی گئی آپ دبائی کو دیکھ رہی جائے کہ کتنی چھوٹی سی ایک تیاریٹری ہے اور انہوں نے کیا اس شہر کوئی اور ملک کوئی کن کی رکوارمنٹ پہ ہوا چلیں دیرہا ہے دروستہ ہے اللہ کرے کہ یہ چیزیں سالک صاحب چونکہ آپ نے ذکر کیا ایک پولٹیکل کنفرنٹیشن کسی محول کاسا محول بنا اور اس کے بعد نواز شریف صاحب اپنے عوضے پہ نہیں رہے اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ نواز شریف صاحب کا ایک انٹرنیشنل سٹیچر ہے ان کی دنیا کے اندر ایک سے ہے ایک پاکستانی لیڈر بے نظیر صاحبہ تھی نواز شریف صاحب ہے لیکن اس کے بعد اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اگر جس ادارے کو یا جن اداروں سے کنفرنٹیشن کی پولٹیکس کی بات موجودہ گورنمنٹ کرتی ہے یا پرائم منسٹر کرتے ہیں ان اداروں کی بھی جو اتنی پوزیٹیف سٹیکس پاکستانز ایکانومی موجود ہیں نا جی پاکستان ہے تو وہ ادارے ہیں ادارے ہیں تو پاکستان ہے اگر ہم اس کو مان بھی لیں چاہا کہیں گے جیسے یہ گورنمنٹ چیز ہوئی تو آرمی ٹیب نے سب سے پہلے چائنہ کا دور رکھیا اور وہاں پہ سی پیک پہ ہی بات ہوئی سب سے زیادہ کہ سی پیک کے منصوبوں کو سیکیورٹی اور سخت طریقے سے جائے وہ مجسر رہے گی اور کسی قسم کے بھی آپ کے جو خرچات ہوں گے ان کو ہم دور کریں گے فوج نے دی لیکن اس کے بعد اب ساتھویں میٹنگ میں یہ بالکل بات آیا ہو گئی ہے کہ سی پیک اب پولٹی سائز ہو چکا ہے سی پیک پولٹی سائز ہے اور یہ پولٹی کل گورنمنٹ کے ساتھ کلے گا آپ پولٹی کل گورنمنٹ کی وز دیکھیں گے پولٹی کل گورنمنٹ کا سٹیبلیٹی دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ لیڈرشیپ کونسی ہے اگر وہ لیڈرشیپ ایسی ہے جس پہ چائنہ یا چائنیز گورنمنٹ یا چائنہ کے ادارے اندھا دنگ اعتماد کر سکتے ہیں آنکھیں بند کر کے ان کے ساتھ چل سکتے ہیں تو وہ سی پیک کو آگے لے کے چلیں گے تیز رکھاری کے ساتھ بڑھیں گے لیکن جو اس تک سیچیویشن پیدا ہو گئی ہے اس میں ان کا اعتماد متزلزل نظر آیا ہے ساتھیں میٹنگ میں انہوں نے بالکل دو سلو کی پولوجیسٹی خیال دیا ہے لیکن سارے لیڈرشیپ ہوتی ہے وہ سی ایم نہیں ہے کسی بھی سوبے کا کسی بھی سوبے کا سی ایم کسی پولٹی کل پولٹی کا ہیڈ نہیں ہے تک پولٹی کل پارٹیز کے ہیڈ جو ہیں وہ پارلیمنٹ سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں بات جو اور یہ ہے جو انہوں نے گارانٹی بنی ہے کہ ہم ان چیزوں کو لے کے چلیں گے ہمارا یہ ویژن ہے اور ہماری یہ پولیسی ہوگی ان کے ساتھ ان کی ایکویشن بنی ہوئی تھی فائنس سال کی بات کرنا آپ نے بھاشا ٹیم کا پروپوزر پروپ کیا وہ ریجیکٹ ہو گیا آپ نے کے ایر کا پروپوزر پروپ کیا اس میں انہوں نے کہا کہ اس کی ہم فیزیبیلٹی جیپنیز کی نہیں مانتے ہیں ہم دوبارہ بنائیں گے چائنیز اس فیزیبیلٹی کو دوبارہ بنائیں گے ادر وائز ہم نے دس مہینے سنگ گورنمنٹ نے کام کر کے کل اس امید پر گئے سے ہمارے سی ایم ہماری تیم کہ اب یہ اوکی ہو جائے گا اور اس پر کام جائے ہو آگے بڑھے گا دسمبر سے ہم اس کو شروع کر دیں گے کب ایسے لگ رہا ہے کہ سی پیکٹ میں یہ کیسی آر کو لے کے جانے ہی فضول ہے کیسی آر کو ہم خود بھی بڑھا بنائیں تو کیسی آر میں ہم نے کیا چاہیے صرف زمین کا کمکم سیشن جو دینا ہے اس تب پیسہ ہمیں چاہیئے چائنہ سے ادر وائز ہمیں ٹریک بچانا ہے انکوشمنٹ فتم کرنی ہے ٹریک بچانا پہلے بھی ہم کر سکتے تھے اپنی گورنمنٹ بھی کر سکتی ہے بیسے بھی آپ لوننگ لے کیسی بینک سے جب ورلڈ بینک سے کر سکتے ہیں آپ نے جائکہ کے ساتھ ہر گورنمنٹ پہ تو ٹرسٹ نہیں کرے گا سر ترمیم پہ فائنانس ہر گورنمنٹ کا ہر صوبے کا اپنا معاملہ ہے آپ کہتے ہیں کہ جو ٹرسٹ پہ پنجاب گورنمنٹ پہ کرے وہ ہی وہ سن پہ بھی کرے کیسے کرے سر سن میں آپ کو کرپشن کا لیبل پتہ اس وقت کیا چلے تو کیسے کرے گا سر آپ کا دیولمنٹ بینک اس لیے سی پیک میں منصوبہ سن کی طرف نہیں آرہے تھا اس لیے پھر سٹرٹل گورنمنٹ کو رجوع کیا ہے اس کے پروجیکٹس آئیں اور آپ بنیادی بات کر رہے ہیں کہ چائنا کو درازہ دی چاہیے چائنا کو تو گواہدر سے اپنا مال لانا لے جانا اتنا کا کام تھا اس کے لیے اس نے آپ کو کہا کہ جو آپ کے انوائرمنٹ پرابلوں آ رہی ہے سیکیورٹی ایشوز ہیں اس میں ہم آپ کی مدد کریں گے جو آپ کے اسمان باہر بات زیادہ علاقے ہیں ان کی ہم ایکنومک سیشل ایکنومک زون بنانے میں مدد کریں گے لوننگ دیں گے کل ایک گرانٹ کی بات ہوئی تھی پھر لون کی بات ہوئی اور یہ بتائیں کہ اس کا دو شاب ہماری مقامی حکومت کو دے رہے ہیں یا پھر اس میں جو چائنیز پلاننگ میکرز ہیں ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وہ بیک آف کر رہے ہیں سیچیوشن ہمارے ملک میں بدلی ہے چائنا میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے نہ چائنہ میں کوئی گورنمنٹ بدل دی ہے نہ چائنہ میں کوئی پوڑی تبدیلی نہیں آئی ہے ہمارے ملک میں کچھ نہیں بتنا یہ آپ سمجھ دی رہے ہیں جس طرح آگے بات سمجھا رہی ہیں آپ نے جس لیڈر سے آپ بیات کے باتیں کی تھی دیکھیں کریڈٹ آسز اداری صاحب بھی لے رہے تھے کہ یہ سی پیک میں لے کے آیا ہوں پاکستان میں اس سے پہلے مشرف صاحب کریڈٹ لے رہے تھے کہ نہیں کہ میرے دور میں چائنہ ایک تبدیلی لیکن سر اگر یہی سوال آسز اگر یہی پاکشن ہوئی اگر یہی سوال آسز اگر ان کے سامنے رکھ دے کہ کل ان کے پریزیڈنٹ جن کو مینڈٹ مل چکا ہے اگر وہ نہیں ہوں گے یا خدا نہ خاصتہ انسان ہے اس کی انسکتہ وہ نہیں ہوں گے کیونکہ سی پہ ختم ہو جائے گا سر پھر ہمیں تو محفوظ رکھتے ہیں نا ان کے سامنے کچھ ایٹ کریں آپ اس میں سالک بھائی کی باتیں ساری ٹھیک ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ چائنہ اتنا دور اندیش ملک نہیں ہے کہ وہ انہوں نے چھ مہینے کی پلاننگ کی جہاں بازی اندیش نہیں ہے اگر انہوں نے اس وقت اگری نہیں کیا تو کوئی آسمان ٹوپ نہیں پڑے گا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنا بینیفٹ دیکھنا ہے ضرور دیکھیں آپ وہ انویس کر رہے ہیں ان کو بینیفٹ ملنا چاہیے بٹ ہمیں پاکستان کے لیے آگے فیوچر کے لیے ہم نے دیکھنا ہے ہمیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ میں کون اس وقت ہیڈ کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا ہے اور یہ میرا خیال ہے کہہ دینا ہے کہ وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کی ویل دیکھنا چاہتے ہیں یا ان کی گیارنٹی لینا چاہتے ہیں ہر ایک سب کو پتائے کہ پاکستان میں سسٹم کیا ہے اور گیارنٹی اس کہاں سے ایشیو ہوتی ہے تو میرا خیال میں سالک بھائی سے ڈیفر کروں گا میرا خیال ہے یہ کوئی اتنا ایشیو نہیں ہے پیسیج افرام ریزولو ہو جائے چینا چاہ رہی تھی بہت دیر سے یہ دیکھیں کہ دو چو پروجیکٹس ہیں وہ چائنا نے ایک لیے ان پر منع کیا ہے کہ جو ڈیانز کا پروجیکٹ تھا یہ بڑا پروجیکٹ تھا اس پر پندرہ بلین ڈالرز کا خرچہ آنا تھا تو چائنا بہت بڑے ایک بہت بڑا پروجیکٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہے وہ بہت سے کم شورت گیسٹیشن کے پروجیکٹ کرنا چاہ رہا ہے چاہتے وہ کم عرصے میں وہ کم کر کے بکھائے کہ ہم نے یہ کر دیا یہ کر دیا یہ نیسل ہے اس کے لئے یہ جو تھا کیسے آر کا وہ اس لئے چائنا نے منا چاہے کیونکہ ظاہر ہے اس کی فیزیبیٹی جیپنی سے بنائی تھی تو چونکہ چائنا اور جیپنین کے جو تعلق جو بھی ہو وہ ان کو اس کی فیزیبیٹی سنگھ اس کی سامنے جیپنین کے فیزیبیٹی دوسرے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں میں ایک چیز چائنیز گورنمنٹ کی میں بہت جس کی مددہ ہوں وہ یہ ہے کہ چائنیز اوپر جو تاپ پر لیڈرشی پاتی ہے وہ بہت ایماندار ہوتی ہے وہ چائنیز کے مفادات کو بہت اچھی طرح اور میں سمجھ کیوں کہ یہ بہت خوشقسمتی ہے چائنیز کے اسی لئے کوئی بھی پروجیکٹ ہو کئی سے دنیا میں کوئی پروجیکٹ کام کرتے ہیں تو چائنیز کو زیادہ بینیفیٹ اس لئے ملتے ہیں کیونکہ ان کی لیڈرشی بہت ایماندار ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک مہر ماشیات نے کہا ہے کہ جب فارن اندیکمنٹ آتا ہے کسی ملک میں تو وہ ایک جس کا مطلب ہے منافع اس سے ہوتا ہے ایک کوئی منافع ہوتا ہے اب کس حد تک یہ منافع شیئر کیا جائے گا ہوسٹ کنٹری میں اور انڈیسٹنگ کنٹری میں اس کا سارا داروں مدار اس بات پہ ہے کہ ہوسٹ کنٹری کتنا نگوشیت ہارڈ نگوشیت کرتی ہے اگر ہم زیادہ ہارڈ نگوشیت کرنا سیٹھ لیں تو ہم زیادہ منافع لے سکیں گے فارن انڈیسمنٹ سے مگر اب تک ہم کسی بھی پروجیکٹ میں ماضی میں سیندک ہو یا اگر کو دیکھو سی پیک کیونسپیسپک بات کریں سی پیک کیونکہ وہ تو یہ گفر بات ہی اس پر اس لی نہیں کرتی چونکہ کہتے ہیں ہماری گورنمنٹ ہی ہم کیسے بات کریں سی پیک کے بارے میں میں بہت اور میں آدھری کرتا ہوں کہ ان پروجیکٹ کے پاس وہ بہت باتی کی میں سی پیک کے بارے میں بہت انتھوزیاسٹک تھی اور ابھی بھی ہوں اور چینہ کتنا مستفید ہو رہا ہے کیونکہ میرے پاس انفرنیشن ٹھیک ہے ملکہ جو معجیدہ شکل ہمارے سامنے ہیں سی پیک کی مختصر سوال ہے آپ کے ساتھ تک مطمئنے سے میں اس حد تک تو مطمئنے ہوں کہ جب بھی میگا پروجیکٹ بنتے ہیں اس کا بینفیٹ ضرور پاس آن ہوتا ہے اس ملک کو جہاں پہ وہ بن رہے ہوتا ہے بڑک کتی دیر لگتی ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس پروجیکٹ کی کمپلیشن کے بعد لیکن جب موٹر میں بن رہا تھا تو اس وقت بھی بہت باتیں ہوئی تھی کہ بہت مہنگا بن رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے پہتے کھائے گئے یہ ہو رہا ہے میٹرو بھی ہو رہا ہے دیر لگتا ہوتا ہے لیکن اپنے پروجیکٹ آپ کو کتنا ملا ان کامنگیر اسی طرح یہ پروجیکٹ بھی اس وقت چونکہ انسپشن ہے یا ارلی سٹیج ہے اس کو بھی ٹائم لگے گا کمپلیشن پہ اور اپنے پر اپنے پیار کارڈ ہماری گرمیش وہ اس کو پرپرلی نگوشیت کریں اور امپلیمنٹ کریں تو پاکستان is bound to بینیفت پرمیشن بہت وہ دیکھنا آپ نہیں کہ آپ اپنی کس کس پر بینیفت کیونکہ جو آپ کا روڈ انفرسٹرکٹر روڈ نیٹورک پاکستان میں رہے گا جو آپ کی کمیونکیشن وکیشنل ٹویڈنگ سینٹر سکول ہسپیٹل وہ تو یہی پہ رہیں گے سوپے سالک صاحب اپنے طور پہ بھی تو انیشیٹیو لے سکتے ہیں یہ سوال میرا بڑا پورانا ہے مجھے جواب نہیں مجھتا اس کا مہر مہمان سے پوچھتا ہوں سن کو خاص پر پر مدے نظر رکھتے ہوئے میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ اپنے پروپوزرز باقی کسی جگہ پہ بھی تو اٹھے جا سکتے ہیں جس طرح ہم تھرکول کی بات کریں انگیج کیا جا سکتا ہے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لئے گورنیٹ آف سن نے اس پہ اب تک کیوں کام نہیں کیا ان کو پتا نہیں ہے کرنا نہیں چاہتے کیسے اترے نہیں ہے اس میں اب ہم سی پیک سے ہڑ گئے ہیں میں اب ہم بات کے بات کروں میں سرگل ریلوے کی تناظر میں بات کروں ایک ڈسٹرک ہے فیصل آباد اس کے جگہ سے کسی نے انٹرنیشنل ایگریمنٹ کے لئے کوشش کی کہ ہم یہاں پہ کچھ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں اور ہم اپنا کام کرتے ہیں تو انہوں نے پرنیشل گورنمنٹ کو لکھا پرنیشل گورنمنٹ نے فیڈل گورنمنٹ کو لکھا فیڈل گورنمنٹ سے جواب آیا ہے کہ یہ کام یہ اجازت ہوں ہم صوبوں کو نہیں دیتے تو ہم ڈسٹرک گورنمنٹ کو کیسے دے دیں تو یہاں پہ ایک فیڈل گورنمنٹ کے ساری چیزیں ہونی چاہیے اور صوبوں کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ خود نہیں کرنی چاہیے اور اسے کریں گے تو وہ چیزیں ایکزی کیوٹ نہیں ہوتی اس میں گارنٹس انوال ہو جاتی ہیں گارنٹس کے اوپر آگے انٹرنیشنلی معاملت روک جاتے ہیں اور صوبوں کی اتنی کریٹی بھی نہیں دیتے ہم نے ایٹین ایمینمنٹ کے طرح صوبوں کو اجازت دے دی ہوئی ہے کہ آپ کام کریں اور اس کے ساتھ میں آپ ایکٹیوٹی کریں ابھی بلکل بگنی ہے کر سکتے ہیں یہ وہی کام ہے جو شیخ مجیبورمان نے شیخ نقاط پیش کیے تھے اس وقت نہیں دی گئی آپ ساری ترمیم کے طرح دے دی گئی ہے لیکن اب اس کو سمجھنے میں ایکزیگیوٹ کرنے میں ٹائم لگے گا ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا آپ ضروری طرح چائنہ کی طرف دیکھیں گے بہتر ہی مرڈیز ہیں آپ یوکے کے ساتھ امریکہ کے ساتھ اور بھی انمیسمنٹ کر رہے ہیں اور بھی ملک ہیں جن کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اگر اچھے پرپولنس لے کے جائیں گے ویزیبل ہوں گے تو اس میں انٹرنیشنل فنڈنگ آ سکتی ہے بات وہیں آجائے گی کیا ہے آپ کے ملک میں کرپشن کتنی ہیں اگر وہ ڈائیٹ کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہے ہیں تو اس کو سٹیبلیٹی حاصل ہے یا نہیں ہے میں دیارہ اسی پہاؤں گا کہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی آپ کے ملک کے ہسٹی میں نہیں ہے کسی سبائی حکومت سے جس کا یہی نہ پتا ہو کہ یہ اپنی مدد پوری پی ایم ایل ایل پچھلے کئی سالوں سے پنجاب کے اندر گورنمنٹ میں پچھتے تھے اگر اپنی پی 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 خود کم کیا گیا ہے وہاں پہ انٹرسٹریٹ کم کیا گیا ہے وہاں پیسے بچائے گئے ہیں شباز نیو صاحب نے بہت سارے پروجیکٹ کیسے بچائے ہیں پی پیک میں بھی پہلے ٹوٹی نائن بلین روپیز جو سے ڈالر جانے سے تاور کے اپنے ہم نے ٹوٹی فائی بلین ڈالر جائے ہیں وہ انہوں نے انڈرڈی سیکٹر کے لیے ہم بات کر رہا ہے دیتر ہو سکتا تھا یہ جو سی پیک والا معاملہ ہے اس میں آپ فیڈر گورنمنٹ کے بغیر نہیں چل سکتے اس میں آپ کو فیڈر گورنمنٹ کی گارنٹس کے ساتھ ہی جانا ہے کلیرنس لے کے ہی جانا ہے پھر آپ تو جائیں گے جی سی سی میں اور چائنا اس وقت آپ کے ساتھ پیشرف کرے گا جب آپ کے سبائی پروجیکٹس کو فیڈر گورنمنٹ کی اپروبال حاصل ہوگی اچھا جلگل بلکستان کے اس علاقے پہ اتراز آئے کیا کہ یہ تو ڈسپیوٹی ٹیریٹری ہے وہ کال ان کے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ڈیشنر پیشن سے نکل چکے ہیں اب تک کوپ اپ کر پایا ہے بہتر طور پر اور کم از کم وہ فیکٹر کہیں پہ انوالو نہیں ہو رہا ان کیس اگر ٹائنا کئی پہ ریلکٹنٹ ہے انویسمنٹ کرنے میں ان کیس دیکھیں آپ نے بہت صحیح کہا پھر چندفتان نہیں امڈیچہ بھی انہیں بہت کھل سے اس کی مخالفت کی تھی سیپیٹ کی اور برطانیوں نے پہلے مخالفت کی پھر انہوں تھوڑا سا ڈیوک وام ہوئے پھر انہوں نے تاریف شروع کر دی تو ان کا پتہ نہیں چاہل گیا مگر بہت زیادہ ملک بہت ناکوش ہیں یوں اے بہت خوش نہیں ہے ایران خوش نہیں ہے کیونکہ یہ تمام ملک ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ ان کے مفادات پہلے ہوں گے اور اسے لئے میں بہت زیادہ سیپیٹ کی جبارے میں انٹھولیسٹک ہوں کہ جو میں سمجھتی ہوں جو ممالک جنہوں نے پاکستان کو ستر سال میں ڈیویلپمنٹ نہیں دیا تو وہ اس وقت خائف ہیں پاکستان ایک ترقیافتہ ملک بننے جا رہے ہیں اس لئے میں سیپیٹ کی بہت ترقی ہوں اور دوسرے میں سیپیٹ کو اس لئے بہت پسند کرتی ہوں کیونکہ دیکھیں جو عالمی مالیاتی نظام ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی ملک میں امیر ملکوں میں ریسیشن آتا ہے تو وہ کسی سکتے میں کہیں جا کے جنگ شروع کروا دیتے ہیں اور وہاں سے جب اطلاع دکھتا ہے تو ان امیر ملکوں میں ریسیشن دور ہوتا ہے اور اس سیپیٹ میں یہ نہیں تھا سیپیٹ میں ون ون سیچویشن ہے کہ ایک ملک میں آپ انفرسکٹر بنائیں وہاں ہم دنیاں بڑھیں گی وہاں انکمز جنریٹ ہوں گی وہاں انڈسمنٹ آئے گا اور اسی طرح چائنہ میں کیونکہ چائنہ انڈسٹ کر رہے تو ون ون سیچویشن ہے تو اس لئے میں اس کی بہت طرف کی ہوں مگر میں یہ چاہتی ہوں کہ حکومت اس کی انفرمیشن شیئر کرے تاکہ میں اس کی مستقل طرف کی رہوں اور میں اس کو سپورٹ کرتی رہوں یہ تو ہونا چاہیے اچھا سب بہت ہمارے جو ہمارے جو لوکل بزنس مہر ہے کیونکہ اس پر سب سے بڑا ہمارے کے لئے جو سب سے بڑا ایک چیلنج کہلیں وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اسپورٹس بڑھانی ہے گورنمنٹ بھی اس پر فوکس کر گیا بکر بڑی علامنگ سیچویشن میں مکتہ اسمائیل کو سن رہا تھا انہوں نے کہا یہ میں ادراہ کیسیز کا ایون انہوں نے کچھ فائنس منسٹری کے فیسروں کو بھی کرسائز کی ایک پرگرام میں میں دیکھ رہا تھا ان کو اور اچھی بات ہے فارے فیسریں ٹھیک نہیں ہوتے کرسائز کرنا چاہیے یہ بہتری کی گنجائش موجود ہوتی ہے اب ہم کھاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں اور یہ جو ریسنڈ ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے جی سی سی کو لے کر کچھ انکریج کرے گی انٹرنیشنال انویسٹرز ہو جائیں گے بٹ اگر آپ یہ سوچیں گے کوئی باہر سے آکے آپ کی حالت چینج کر دیں گے ایسا نہیں ہو ابھی بھی نہیں ہوگا آپ پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں اگر آپ قوانین پہ عملداری شروع کر دیں آپ کرپشن کو کنٹرول کر لیں آپ بیورکریٹک پرابلمز کو ریزول کر لیں ریٹیپزم بہت بڑے چیلنجز بتا رہے ہیں بڑے چیلنجز نہیں ہیں نہیں ہیں آپ آپ آج سے تیس سال پہلے جو تیس سال میں آپ نے یہاں حالات دیکھے وہ آپ نے اوبرنائٹ ٹھیک ہوتے دیکھے کراچی میں کیوں ٹھیک ہوئے یو ہر آپ اسی طرح آپ کوئی بھی بڑا پروجیکٹ پاکستان میں لگانے کے لئے ضرورت تھی کہ آپ کو باہر سے ہی فنڈنگ لیں لوکل بزنس من کو یا انڈیشنلس کو یا انٹیپنورز کو آپ ایکرپ کریں ان کو آگے آنے دیں کام کرنے دیں اور امپاور کریں اب جو پروجیمز میں نے بھی نشاندہ ہی کی ان کو کنٹرول کریں آپ کو پاکستان کی عوام پیسے دے گی یہ پروجیکٹس لگیں اور پاکستان کی عوام دیکھیا ہے سالی صاحب تائم اس آل موسٹ ہوگا تری سیکنڈ دیکھیں جس طرح تلاشیں ملنا شروع ہوئی ہیں اس سے تو نہیں لگتا ہے کہ کوئی انویسٹر باہر سے آئے گا آپ تو اپنے آلات بہتر اس سے آپ کوئی بھی افضل چاہیے چینیز سے کیوں ہوئے جیسی سی کی موقع پر بلکل سائمنگ جیسی پڑھتی ہے سائمنگ پر کیوں ہو رہا ہے تو آپ نے بڑے بڑے آپریشن کی کراچی کو کلیر کیا ہے اپنے بلوچستان کو کلیر کیا ہے ازرگیز کر رہے ہیں اس کے بعد رد الفرات دنیا کے سامنے آنا چاہیے اس کو بہتر سیکھے اجاگر کرنا ہوگا چینیز کو بھی آپ دوبارہ جا کے اپنی گورنمنٹ کی بہتر تاپی حد تک ملکی شکل بہتر رکھنے میں دنیا کے سامنے کامیاب ہوئے مزید کام کرنا ہوگا جب تک ہمیں آدھا فاصل نہیں ہوتے ملک صاحب آپ صاحب آپ دنیا کے سامنے اگر حکومت رکھتی ہے پاکستان جو رکھ رہی ہے کافی اتر کم کامیاب ہوئے اس میں چاہے وہ سپورٹ کو پاکستان میں واپس لانے کا معاملہ ہو ٹورزم کا فروغ ہو یا پھر ایک دیموکریٹک سسٹم کی کونٹینیوٹی ہو چاہے نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ کے فیصل پہ اتراز ہو لیکن اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ انہوں نے فیصلہ مانا اور منوان پرائم نیسٹ ہوس چھوڑا انہوں نے یہ ایسا پہلے نہیں ہوتا پہلے کونٹردیکشنز ہوتی تھی بہت اچھی ایک روایت ہے مزید اس کے سمرات ہم امید کرتے کہ دیموکریٹک سورائیٹی کے پاکستان تک پہنچیں گے اور پاکستان ایکنومیکلی سرنسن ہوگا اس پر بات کرتے رہیں گے خیل وقت ازادت چاہتے ہیں ہمیں فائن ملکیٹا بائی سرشن عمران اشور اللہ حافظ